اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع پانی ہے پانی اگر صاف اور پاک ہو تو یہ آپ کے حیات ہے اور اس کے برعکس اگر پانی صاف اور پاک نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے نقصاندہ بھی ہو سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی قصرت کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بہت سے فائدے ہیں مگر اس کو کس ٹائم استعمال کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے اور پانی دھنڈا پینا چاہیے یا گرم اور کھانے کے دوران کس طرح پانی پینا چاہیے اور صبح نہار مو کس طرح پانی پینا چاہیے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی کی کمی ہونے سے کیا نقصان ہوتے ہیں اور پانی کے کیا کیا فائدے ہیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے پانی کی کمی ہونے کے چند نقصانات پانی کی کمی کی وجہ سے پشاپ چل کر آتا ہے اور لیور پروپرم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے احتلام اور جریان جیسے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں پانی کم پینے سے خون گڑا ہو جاتا ہے کبز کی شکایت ہونے لگتی ہے بواسیر اور چکر آنے لگتے ہیں اس کے علاوہ جسم میں آم کمزوری ہو جاتی ہے اور بھوک لگنا بھی کم ہو جاتی ہے یہ تو تھے اس کے چند نقصانات اب ہم آپ کو پانی کے کچھ فوائد بتائیں گے روزانہ سانس لینے پخانہ کرنے اور پسینہ آنے کی صورت میں پانی تقریباً دو لٹر تک جسم سے خارج ہوتا ہے اس لئے پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے اور پانی ہمیشہ بیٹھ کے تین سانسوں میں پینا چاہیے اور پانی پیتے وقت سانس کو پانی والے برتن میں مت چھوڑیں اس سے جرسین پانی میں شامل ہو جاتے ہیں جو نقصاندہ ہیں اسی لئے جب بھی پانی پیتے ہوئے سانس لیں تو گلاس کو کچھ سے تھوڑا سا دور کر لیں اور کھڑا ہو کر پانی بالکل نہیں پینا چاہیے اگر آپ میں یہ عادت ہے تو آج ہی اس عادت کو چھوڑ دیں کھڑا ہو کر پانی پینے سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے جو بہت خطرناک ہے اس کے علاوہ کھڑا ہو کر پانی پینے سے دماغ کے پردوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے در حقیقت پانی کی تاثیر سروتر ہے پانی کا استعمال قبض، کیا اور جسمانی تکاور کو دور کرتا ہے پیاس کے شیطت کو کم کرتا ہے خون کو گاڑا اور خراب ہونے سے بچاتا ہے اور خون میں موجود ذہین لے مادو کو ختم کرتا ہے بخار کے صورت میں بخار کے شیطت کو کم کرتا ہے اب بات کرتے ہیں صبح کے وقت کیسا پانی پینا چاہیے یاد رکھیں کہ صبح کے وقت تھنڈا پانی بہت نقصاندہ ہے اور زیادہ گرم پانی بھی نہیں پینا چاہیے اس لئے تازہ پانی پیئیں اور ہو سکے تو اس میں تھوڑا سا شہن ملا لیں اس سے بہت فائدہ ہوگا کھانا کھانے کے ٹائم کس طرح پانی پینا چاہیے اور دھنڈا پانی پینا چاہیے یا گرم یہ بھی ایک سوال ہے یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے دوران بہت کم پانی پینا چاہیے بلکہ نہ ہونے کے برابر اور کھانا کھانے سے پہلے پانی تھوڑا سا پی لیں تو کوئی حرج نہیں جیسا کہ ایک دو گھونٹ مگر اس سے زیادہ پانی نہ پیئیں اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے تک پانی نہ پیئیں اس سے کھانے کو حضم ہونے میں ملتی ہے اور اس عمل سے آپ کا پیٹ پھولتا نہیں ہے کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد تھنڈا پانی پی لیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تھنڈا پانی میتے میں موجود خوراک کو سخت کر دیتا ہے جس سے قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسی لیے کھانا کھانے کے بعد اگر آپ پانی پینا چاہیں تو ہلکا سا گرم پی لیں اس سے خوراک سخت نہیں ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بلکہ فری ہے شکریہ شکریہ شکریہ